اسلام علیکم ناظرین وقت کی بات کے ساتھ میں ہوں اے جے بخاری ناظرین آج افسوسناک واقعہ کل ہوا پشاور میں بم دھماگا جس میں آج کی رپورٹ ہے کہ ایٹی تھری لوگ شہید ہو چکے ہیں انہا اللہ و انہا راجعون ہیں مجھے مگر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے کہاں ہیں ہمارے لینڈ فورس کہاں ہیں وہ کہاں سوئی ہوئی ہیں کہ اچانک یعنی کہ ایک جو سیکورٹی کا گھڑ ہے وہاں پہ دھماگا ہو گیا وہاں پہ دھماگا ہو گیا اور اتنی جانے چلی گئی ایک تو مہنگائی اوپر سے بلاسٹ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ سیاستدان بوسڑے صرف اپنے آپ خود ہی لڑھ رہے ہیں چاہے عمران خان ہو چاہے پی پی ہو نون لیگ ہو کل فضل الرحمن نے جنگ میں بات کہتے ہوئے کہا کہ یہ جیسی رائے ہوگی ویسے حکمران ہوگئے مگر بڑا افسوس ہوا کہ فضل الرحمن نے یہ بیان کیسے دیا یعنی عوام کو یعنی کہ ہر چیز میں گناہ گھٹھا رہا دے اپنے عمالوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے لوٹا ہے کیسے کھایا ہے تو دوستوز یہ سوچنے کی گھڑی ہے کہ ہمیں ان حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں پھر ہمیں بڑا بڑا بولتے ہیں آج دیکھیں مانگئی کہاں تک گئے اروش تک گئے ڈالر لینے کے آج کی رپورٹ جو ہے دوستو بہتر رپے کا ہو گیا ڈالر تو ڈالر بڑھنے کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا پیٹرول لینے کے ایٹی فائیف تھرٹی فائف ہو گیا پیٹرول ڈیزر تھرٹی فائف پیٹرول اور ڈالر مہنگے ہونے سے گریب عوام کے اوپر بڑا بوش پڑتا ہے کیونکہ سروائب تو گریب عوام کرتے ہیں امیروں گوشڑوں کو کیا ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے ان کو تو مہلاتوں میں رہتے ہیں ان کے اتنے بینک بینک بیلنس ہے ان کو تو کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سارا بوش جو ہوتا ہے گریبوں کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ گریب ابھی آٹے کے لیے تلسی رہا تھا کہ آج اچانکہ پیٹرول کا بم گرا دیا پھر ڈالر مہنگا ہو گیا بندہ جائے تو جائے گا یہ سوچنے کی باجائے اور ہماری عوام سوئی ہوئی ہے جیسے ہمیں صرف فیس بک پہ اور ٹوٹر پہ باتیں کر رہے ہیں عملی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں عملی یہ قدم کی یعنی ان کے اوپر بات کرنی چاہیے ہر مہاز پہ ان کے خلاف جانا چاہیے یہ کوئی بھی اپنے ہمارے خیر خواہ نہیں ہے جتنے بھی حکمران ہیں یہ صرف اپنے اقتدار اور اپنے کرسی کی حوص کے چکر میں ہے اور کچھ لوگ ان کے حواری ہیں جو ان کے اوپر لکھتے ہیں کوئی بیٹی آئے کا سپورٹر ہے کوئی پی پی کا سپورٹر ہے کوئی نونلی کا سپورٹر ہے بوسڑے کا یہ لوگ جو ہمیں کیڑے مکوڑا سمجھتے ہیں ہم جسے عوام کو جو نے کیڑے مکوڑا سمجھتے ہیں ان کو دیوار سے لگانا چاہیے ہم دیکھ کے ان کو اسیمبلیوں میں پہنچا دیں اور ہمارے اوپر حکمرانی کر کے پھر ہمارے اوپر یہ بیان بازی کرتے ہیں کہ جیسے عوام ہوگی ویسے حکمران ہوگے اتنے جد جد عالم ہے مولانا فضل رحمان اس نے بیان کیسے دیا یہ تو مجھے حیرت ہے اور پشاور پیار بھی آتے ہیں پشاور میں کے پی کے حکمات پیٹی آئی کی وہ لوگوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا آج تک وہاں کے سیکورٹی نظام ابھی تک بہتر نہیں کر پائے کر پائے اتنی دعویٰ کے بعد کہ ہم نے یہ نظام صحیح کر دیا ہم نے وہ نظام صحیح کر دیا اس بوسڈے نے کچھ نہیں کیا پیٹی آئی نے پشاور کے لیے کچھ بھی نہیں کیا یہ وہاں کے لوگوں کو لولی پاپ دے رہے ہیں جیسے سندھ میں پیپس پارٹی ڈالی پاپ دیتے ہیں یہی چکر ہے تو دوستو ہمیں سوچنا چاہیے اور ان کا یعنی کہ ہمیں ان کا گھراؤ کرنا چاہیے اور ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے جیسے سندھ میں اتنے سیلا پائے ہیں ابھی تک ان کو یعنی کہ کوئی پیسے جاری نہیں ہوئے وہ بندے اتنے آپ کو پتہ ہے سندھ میں کتنا ٹیمپریز ہے ٹھنڈ گا وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں ایک تو بھوک سے کاٹا نہیں ملا ہے اوپر سے پانی اور وہاں پہ خیموں میں خیموں میں رہنا کتنا مشکل ہے یہ تو بوسڈے رہے دیکھائیں خیموں میں ان کی وارڈ لگ جائے مگر یہ گریب عوام ہیں پھر وارڈ بھی ان سے لینا ہے برا بھلا بھی انہی کو کہنا ہے مگر پھر بھی ہم نہیں سوچیں گے کہ بھائی ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں کیا کریں گے انہی کو پھر وارڈ دیں گے ابھی ابھی الیکشن ہوا بل دیا کا کیا ہوا پی پی کو جدہ دیا پی پی نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے آپ کو پتا ہے صرف سارے وارڈوں کا کام ہے اور یہ صرف یعنی کہ وارڈ ہر جگہ بھی نا یعنی کہ ہر ادارے میں یہ وارڈے جو ہیں بڑے بوسڈے ہوتے ہیں ان کے لیے جہاد کرنا لازم ہے میں تو کہتا ہوں جب تک یہ ہے نہ ہمارے سندھ کی آواز آئے گی نہ ہمارے محکوموں کی نہ ہمارے مظلوموں کی آواز آگے بڑھے گی وہ صرف اپنے پیٹ کے چکر میں اپنے پیٹ بھنے کے چکر میں کوئی بھی اپنا ہم سندھیوں کے یا پشتوں کے یا پنجابیوں کے جو بڑے ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہیں یہ صرف اپنے چکر کے لیے ہیں اور ہم انٹیلیجنس سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں جو آئی ایس آئی ہے جتنے بھی ادارے ہیں ہم ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں بھائی جو جن لوگوں نے براس کیا کہ ان کا بھائی گیا کہ ان کی باپ گیا ان کا کیا ہوگا بیچاروں کا یا اب ہم جنازے نماز پڑھ گئے ان کو دفن کر گیا آ جائیں گے بس اللہ اللہ خیر صلاح مگر ان کے لیے بھرپور آواز اٹھانی جائیے ہر ماز پر جنازے میں مزید آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ بھائی ہمارے اوپر جو یہ مسلط کیے گئے ان کے اوپر ابھی بھرپور آواز اٹھائی جائی ہے تو اللہ آپ کو حامی و نصر ہو انشاءاللہ آپ سلامت رہیں اور جو شہید ہو گئے ہمارے ان کو اللہ جنت فردوس میں جگہ دیں خدا حافظ